بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولمہ میں مونا شیف تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن نوی جماعت کے لیے تاریخ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے بدلتی زندگی حصہ اول اب تک ہم نے سن 1961 سے سن 2000 تک کے دور کا مطالعہ کیا آزادی کے بعد پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس سبق میں ہم سیاسی سماجی معاشی طبی زرعی اور دہی شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں آج ہم آزادی کے بعد بھارت میں سہتیامہ شہرکاری اور دے ہی علاقے میں ہوئی ترقی کا مطالعہ کریں گے بیسویں اور اکیسویں صدی میں کافی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں انسانی زندگی تیز رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے ہم جن باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ حقیقت کا روپ اختیار کر رہی ہیں سائنس نے ہمارے مزاجوں کو بھی بدلا ہے اس نے ایک نیا ذہن اور نیا انداز فکر عطا کیا آزادی کے بعد بھارت میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا پچھلے سیشن میں ہم پڑ چکے ہیں دستور ہند کی روح سے تمام بھارتیوں کی حیثیت قانون کے سامنے یکساں ہیں اور مذہب نسل ذات جنس یا مقام پیدائش کی بنیاد پر تفریق کرنے کی ممانعت ہے بھارت کے تمام شہریوں کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی پر امن طریقے پر بغیر اسلح کے اجتماع اور متحد ہونے بھارت کی تمام ریاستوں میں آزادی سے گھومنے پھرنے قیام کرنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے بھارت کے دستور میں عوام کے رہن سہن کے میار میں بہتری مناسب تغزیہ اور سہت عامہ میں اصلاح کا ذکر حکومت کے اولین فرض کے طور پر کیا گیا ہے تو بھارت کے دستور کے مطابق یہ حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ عوام کے رہن سہن کے میار میں بہتری کی کوشش کرے حکومت کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عوام کو مناسب غزہ ملے اور سہت عامہ میں اصلاح ہو تو عوام کے رہن سہن کے میار میں بہتری مناسب تغزیہ اور سہت عامہ میں اصلاح کا ذکر ہمارے دستور میں حکومت کے اولین فرض کے طور پر کیا گیا ہے اس سلسلے میں مرکزی حکومت کا محکمہ سہت و سماجی بہبود ریاستی حکومتوں کی مدد کرتا ہے عوام کے رہن سہن کے میار میں بہتری اور سہت عامہ میں اصلاح کی غرض سے حکومت مختلف منصوبے بناتی ہے حکومت کی جانب سے مختلف پروگرام اور سکیم نافذ کی جاتی ہیں چھٹے پنچ سالہ منصوبے کے مطابق ابتدائی سہت عامہ سے مطالق طبی امداد دہی علاقوں کے عام لوگوں آدھی واسیوں اور غریب طبقات تک پہنچانا اس کے مقاصد میں شامل تھا کیا آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں علاج کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ہوموپیتھی الوپیتھی آئیوروید نیچروپیتھی موسیقی موسیقی موجودہ دور میں علاج کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں آپ نے یقیناً ان کے مطالق سنا ہوگا ان میں ایلوپیتھی ہومیوپیتھی آئیوروید یونانی نیچروپیتھی شامل ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمیں ہوموپیتھی دوائی سے فائدہ پہنچا کوئی کہتا ہے کہ یہ دوائی لو یہ آئیوروید ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں الوپیتھی سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو اس طرح لوگ اپنی مرضی سے اپنے علاج کا طریقہ منتخب کرتے ہیں چھٹے پنچ سالہ منصوبے میں سہت آمہ سے متعلق الوپیتھی ہوموپیتھی یونانی آئیوروید اور قدرتی طریقہ ہے علاج کو منظوری دے کر سہت آمہ کے لیے مضبط قدم اٹھایا گیا سہت آمہ کے شعبے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کی عوام کی زندگیوں کو فکروں سے نجات مل گئی 1962 میں تمیل نادو کے ویل اور میں کرسچن میڈیکل کالج کے اسپتال میں ڈاکٹر این گوپینات کی قیادت میں کامیاب اوپن ہاتھ سرجری کی گئی جس کی وجہ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت ختم ہو گئی یہ ہے تامیل نادو کے ویل اور میں واقع کرسچن میڈیکل کالج جہاں 1962 میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کی گئی اور یہ کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کس کی قیادت میں کی گئی ڈاکٹر نگرور گوپی نادو کی قیادت میں 1962 میں تامیل نادو کے ویل اور میں کرسچن میڈیکل کالج کی اسپتال میں ڈاکٹر این گوپی نادو کی قیادت میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جس کی وجہ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت ختم ہو گئی اب اپنے ہی ملک میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری ممکن تھی لہٰذا اب اس کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور اب ہم بات کریں جائپور فوٹ کی جائپور فوٹ کی ایجاد نے بھارت میں اپاہیجوں کی زندگی بدل کر رکھ دی 1968 سے قبل اگر حادثے میں کسی کا پیر ٹوٹ جاتا تو اسے زندگی بھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا چڑھنے اور کوہ پیمائی جیسے کام آسانی سے کر سکتا ہے تو جائپور فوٹ کی مدد سے معذور انسانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ان کی مدد سے صرف چلنا ہی نہیں بلکہ دوڑنا سائیکل چلانا کھیتی باڑی کرنا درختوں پر چڑھنا یہاں تک کہ پہاڑوں پر چڑھنا کوہ پیمائی جیسے کام بھی انسان کر سکتا ہے مسنوی پیروں سے دوزانوں یا پاؤں موڑ کر بیٹھنا ممکن ہو گیا ہے پانی میں اور گیلے مقامات پر کام کرنے میں یہ پیر سہولت بخش ہیں اس تصویر میں آپ ایک شخص کو مسنوی پیر لگائے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جائپور فوٹ کی ایجاد نے بھارت میں اپاہیجوں کی زندگی بدل کر رکھ دی جائپور فوٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے ہوئے مسنوی آزا کی مدد سے معذور انسان بھی ناہموار زمین پر چلنے دوڑنے سائیکل چلانے کھیتی باری کرنے درختوں پر چڑھنے اور کوہ پیمائی جیسے کام آسانی سے کر سکتا ہے یہ ہے سدھا چندرن سدھا چندرن کی سٹوری کافی انسپیریشنل ہے ان میں نائنٹین ایٹی وان جب سدھا چندرن تقریباً سولہ سال کی تھی ایک ہاتھ سے کے بعد انہیں اپنی ایک ٹانگ گوانی پڑی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری حوصلے سے کام لیا جیپور فوٹ کی مدد سے انہوں نے اپنا رخص جاری رکھا ان نائنٹین ایٹی سکس ان کی زندگی پر بنی فلم جس میں انہوں نے خود ایکٹ کیا ہے فلم کا نام ہے میوری اس کے لئے انہیں ناشنل فلم اوارڈ سپیشل جیوری اوارڈ سے نوازا گیا تو جیپور فوٹ کی ایجاد نے بھارت میں اپاہیجوں کی زندگی بدل کر رکھ دی اور اب ہم بات کریں گے گردوں کی پیوند کاری یعنی کڈنی ٹرانس پلانٹ بھارت میں گردوں کے کامیاب آپریشن ہونے کی وجہ سے مریضوں کی جان بچانے میں اب ڈاکٹروں کو کامیابی مل رہی ہے نائنٹین سیونٹی ون سے قبل اس قسم کی طبی سرگرمیاں بھارت میں ممکن نہیں تھی تامل نادو کے ویلور میں کرسچن میریکل کالج کے اسپتال میں 1971 میں یہ کامیاب آپریشن ہوا اس سے پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں 1961 میں کرسچن میریکل کالج کے اسپتال میں کامیاب اوپن ہاتھ سرجری انجام دی گئی اور اب 1971 میں ڈاکٹر جانی اور ڈاکٹر موہن راو نے ایک زندہ شخص کے ذریعے اتیا کردہ گردے کی دوسرے مریض کے جسم میں کامیاب پیوندکاری کی یہ ہیں ڈاکٹر موہن راو جنہوں نے ڈاکٹر جانی کے ساتھ مل کر 1971 میں کرسچن میریکل کالج کے اسپتال میں ایک زندہ شخص کے ذریعے اتیا کردہ گردے کی دوسرے مریض کے جسم میں کامیاب پیوندکاری کی اسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کہا جاتا ہے اب زیرے ترقی ممالک کے افراد اس قسم کے آپریشن کے لیے بھارت آتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ٹیسٹیوب بیبی ٹیکنالوجی کی زمانہ قدیم سے ہی بھارتی خاندانی نظام میں اولاد کی پیدائش کو اہمیت دی جاتی رہی ہے اولاد کے خواہشمند میاں بیوی کو اولاد نہ ہونے کے آرزے کو شکست دینے کے لیے 1978 سے ہی ٹیسٹیوب بیبی کی جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہو گئی ہے کالکتہ میں ڈاکٹر سبحاش مکوپادھیائی کی زیرے نگرانی ٹیسٹیوب بیبی کا کامیاب تجربہ کیا گیا 1978 میں ڈاکٹر سبحاش مکوپادھیائی کی زیرے نگرانی ٹیسٹیوب بیبی کا کامیاب تجربہ کیا گیا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے درگا نامی لڑکی کا جنم ہوا یہ ہے درگا اسل نام تھا کانوپریہ مگر دس ٹیسٹیوب بیبی was nickname درگا یہ ہے ڈاکٹر اندرا ہندوجا اور ان کے ہاتھ میں ٹیسٹیوب بیبی 6 اگست 1986 میں اندرا ہندوجا ڈیلیورڈ انڈیا's سیکنڈ ٹیسٹیوب بیبی اٹھ کے ایم ہاؤسپٹل یہ ہیں ڈاکٹر اندرا ہندوجا ٹیسٹیوب بیبی ہرشا کے ساتھ اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مومبائی's first ٹیسٹیوب بیبی ہرشا شا has a baby boy اس طرح ٹیسٹیوب بیبی ٹیکنالوجی کی مدد سے اولاد کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لئے راہ نکل آئی اور اب ہم بات کریں گے حفاظتی ٹی کا اندازی کی 1978 سے قبل بھارت میں پیدا ہونے والے ہر دس بچوں میں سے چھے بچوں کو پیدائش کے پہلے ہی سال میں پولیو خسرا ٹیٹنس ٹیوبر کلوسز ٹپے دک جسے کہتے ہیں اردو میں خنناک یعنی حلق کی بیماریاں دپتھے ریا اور کالی خانسی جیسے خطرناک اور جان لیوہ امراض لاحق ہو جاتے تھے ان امراض پر قابو پانے کے لیے حفاظتی ٹی کے لگانے کی مہم شروع کی گئی 1995 میں پلس پولیو نامی حفاظتی ٹی کے کی مہم شروع کی گئی جس کی وجہ سے پولیو جیسی خطرناک بیماری پر قابو پا لیا گیا تو 1995 میں پلس پولیو نامی حفاظتی ٹی کے کی مہم شروع کی گئی اس مہم کی وجہ سے پولیو جیسی خطرناک بیماری پر قابو پا لیا گیا اور اب ہم بات کریں گے شہرکاری یعنی اربنائزیشن کی شہرکاری یا اربنائزیشن کسے کہتے ہیں شہر یا شہری علاقے میں عوام کی آبادکاری کی مرکوزیت کے عمل کو شہرکاری کہا جاتا ہے روزگار میں اضافہ ہونے سے قرب و جوار سے لوگ اس علاقے میں آنے لگتے ہیں اس وجہ سے بنیادی بستی کی آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے سانوی اور سلاسی پیشوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو جب کسی علاقے میں کارخانہ یا کوئی سنت قائم ہوتی ہے تو آس پاس کے علاقوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں وہاں آنے لگتے ہیں اور اس طرح اس علاقے کی آبادی بڑھنے لگتی ہے نئی آبادیاں بسنے کے لیے بڑھتیوی آبادی اس کی ایک اہم وجہ ہے ہوا پانی غزہ اور اجتماعی زندگی کے لیے ضروری معاشی اور سماجی ادارے شہرکاری کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں آزادی کے بعد بھارت میں بڑھتیوی آبادی کی اہم وجوہات میں شرح اموات میں کمی سنتی ترقی دیہی علاقوں میں روزگار کی عدم دستیابی شہروں میں روزگار کے مواقع تجارت اور دہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت شامل ہیں روزگار کی تلاش میں جو لوگ گاؤں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں آباد ہو جاتے ہیں ان کی اپنی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جن میں بنیادی چیزوں کے علاوہ اچھی سڑکیں میڈیکل فیسیلٹیز بینکنگ اس کے علاوہ تفری کے ذرائے بہترین آمدرفت کے ذرائے ذرائے رسل و رسائل شامل ہیں بڑے شہروں میں پڑھنے والے تناؤں کو کم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں روزگار کے مواقع کی فراہمی توازن قائم رکھتے ہوئے معاشی ترقی کو فروغ دینا شہروں کی حد متعین کرنا دہی اور شہری علاقوں میں ضروری سہولیات فراہم کرنا وغیرہ اس کی چند تدابیر ہیں شہر کاری کے کئی مسائل ہیں شہروں کی آبادی بڑھنے سے عوامی سہولتوں پر تناؤں بڑھتا ہے مثلا قانون اور نظم نسق بجلی سہت عام آب رسانی وغیرہ کی سہولتوں میں قلت ہونے لگتی ہے آبادی کے بڑھنے سے چلنے پھرنے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں موٹر گاڑیوں میں اضافہ ہوتا ہے ہوائی اور سوتی آلودگی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے رہائشی مکانوں کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے شہروں کی جانب منتقل ہونے والے لوگوں میں بڑی تعداد کم اور ادنا آمدنی والوں کی ہوتی ہے اس وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں جھوپنیاں وجود میں آتی ہیں بڑھتی آبادی کو مناسب روزگار فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا مسئلہ بڑھتا جاتا ہے بڑے شہروں پر پڑھنے والے تناؤں کو کم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں روزگار کے مواقع کی فراہمی توازن قائم رکھتے ہوئے معاشی ترقی کو فروغ دینا دہی اور شہری علاقوں میں ضروری سہولیات فراہم کرنا وغیرہ شہرکاری کے مسائل کو حل کرنے کی چند تدابیر ہیں آج ہم یہیں رکھتے ہیں اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم دہی علاقے آزادی کے بعد کے دور میں بدلتی معاشی زندگی اور دہی ترقی کا مطالعہ کریں گے آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام ملیں گوں